کرنا علاقے کے منشیات پر روز زاہد احمد خوجہ کو کنگوک سریڈنگر سے گرفتار کیا گیا زاہد کے قبضے سے 3.5 کلوگرام منشیات کو براونت کیا گیا جس کی مارکٹ لاغت 6 کروڑ سے زائد بتائی جا رہی ہے اس اس پی انٹی نارکو ٹیوریٹس ٹاس فورس جمکشپین نے پریس کانفرنس کے دوران کی جانکاری دی اور کہا کہ اس سال اب تک پندرہ ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے ان کیسز میں تفتیش جاری ہے اس اس پی نے بتایا کہ ہیروین سرحت پار سے آتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس پاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ کھیپ کہاں بھیج جا رہی تھی انٹی نارکو ٹیکس کازکوز کے اس اس پی راج کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو احالی میں انہوں نے ایک کنسائنمنٹ پکڑا ہے سریڈنگر میں کہ اس کی ریٹیلز جاننے کی کوشش کریں گے سر آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح کی کنسائنمنٹ تھا یہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں پکڑا کیا یہ 20 سپتمبر 2023 کو ہم نے ایک آپریشن لانچ کیا تھا جس کو ہیڈ کر رہے تھے ہمارے ڈی ایس پی نصار بکشی اس اچو پلیس ٹیشن اینٹی او کشمیر اس میں ایک سمگلر ایرسٹ ہوا ہے جس کا نام ہے زہید احمد خوجا سن آف محمد امریک خوجا ریزیڈنٹ آف کیرن کپوڑا اس سے 3.5 کےجی ہیرائن لائک سبسٹانس ریکاور ہوا ہے جس کے لیے ہمارا ایف آئیر نمبر تین دوہزار تیس انڈر سیکشن آٹھ پٹا ایکیس انڈی پی ایس ایکٹ ریجسٹر ہوا ہے پلیس ٹیشن کشمیر میں اس میں انویسٹکیشن چار رہی ہے اس جو ریکاوری ہے اس کی جو کاسٹ ہے وہ کروڑز میں ہے وہ اس ریکاوری سے کافی لوگوں کی جان بچے گی جو اس کو کنزیوم کرتے ہیں اور موسٹ آٹھ ٹائم جو لوگ کنزیوم کرتے وقت زیادہ آورڈوز بگیارا ہو جاتے ہیں ان کی جان بھی چلی جاتی ہے اس میں جو فاروڑ اور بیکورڈ لینکیجز ہیں ان کے اوپر انویسٹیگیشن چار رہی ہے جو سمگلرز نے پراپٹی بگیارا ریز کی ہے جو دورنگ انویسٹیگیشن سرپیس ہوگا ہم اس کے اوپر بھی کاروائی کرتے ہیں کنفیسکیٹ کرتے ہیں پبلک نے اس کو کافی سرہا ہے ابھی تک دوزار تیس میں این ٹی ایف جینڈ کے نے پندرہ ایف ای آرز ریجسٹر کی ہے یہ جو ہم نے آپریشن کیا یہ ایک سپیسپیک انپوٹ پر کیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں انٹ جنریٹ کرنی ہے تو اس کے بعد ہی آپریشن لانچ ہوتا ہے پاچستان کی لگاتار یہ کوشش ہے کہ ٹیرر کو فانڈ کیا جائے کیونکہ جو فانڈنگ کے ان کے چینلز ہیں وہ آلرڑی بند ہو چکے ہیں دیکھو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہر ایک کیس کا رہتا ہے ہر کیس ڈیفرینٹ رہتا ہے اگر اس میں نارکو ٹیررزم آتا ہے تو نیچری فیر ٹیررزم کے انگل اس میں آ جاتا ہے تو ایک کیس کے اوپر رہتا ہے اور یہ کیس جو ہمارا ہے یہ بڑا انشل سٹیج پہ ہے اس کے بارے میں ابھی کمنٹ کرنا رائٹ ٹائم نہیں ہے لیکن پولیس اس اینڈل کو بھی کھنگال رہی ہے کہ کیا اس میں کوئی نارکو ٹیررزم کا اینڈل شامل ہے یا نہیں کیامرامن آشو کے ساتھ منوش بول نیوز ایٹین جم